موسیقی 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 کام کرنے نہیں جسے کمپنی کو بھی فائدہ ہونے لگا اور یہی وجہ ہے جو وہاں کے لوگ بھارت کے مزدور پیشہ لوگوں کو پیٹ کر بھگانے پر مجبور کر رہے ہیں وجہ جو بھی ہو لیکن کسی بھی ملک کے لوگ جب روزی روٹی کے لئے ہزاروں کلومیٹر دوسرے ملک میں محنت مشقت کرتے ہیں تو اس ملک کی حکومت انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہاں کسی طرح کی ذمہ داری کوئی بھی اٹھانے کے لئے تیار نہیں سبت آیا جا رہا ہے جب پولیس تھانے میں یا پولیس والوں سے رابطہ کرنے پر بھی کسی طرح کا کوئی ردیہ مالی یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا الٹا جو گنڈے یا مافیا وہاں پر ہے انہی کے ساتھ وہاں کی پولیس دیکھنے کو ملتی ہے پولیس بھی مقامی لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے ہم نے بھی کچھ بیلغام سے ترکی میں ملازمت کرنے والوں سے فون کے ذریعے انسان کو اپنوں سے دور کر دیتے ہیں تین تین لاکھ روپے ایجنٹوں کو ادا کر ترکی تو پہنچتے ہیں لیکن کئی دشواریوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے کچھ نے تو یہ بھی بتایا کہ روپے کمانے کے لئے کرزہ کر ترکی پہنچے ہیں کرزہ ادا کرنے تک لوٹ بھی نہیں سکتے لہٰذا جتنا ہم بھارت میں بیٹھ کر دوبائے ترکی بہرین اچھا اور خوبصورت لگتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ایک ہال میں تقریباً ایک سو ستر لوگ رہائش کرتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کے لئے مہر چار بیتن خلاق حسن کھانے ہونے کی بات بتائی گئے چھوٹی چھوٹی بات پر یہاں پیٹنے کی وعداتیں اکثر ہوتی ہیں اس طرح کی بھی بات بتائی گئے خیر ترکی کے کچھ مافیا لوگ اب بھارت سے گئے ملازمین کے جانی دشمن بنے ہوئے جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے تقریباً اس میں سے چھبیس افراد ممبئی واپس لوٹے ہیں جہاں سے وہ اپنے گھروں کو آج کل میں پہنچ سکتے ہیں خیر اس وعدات نے مزدور پیشا غریب مسلمانوں کی ایک اور تصویر کو منظر آم پر لائے کچھ امیدوں کو اپنے سینوں میں لے کسے اور وطن میں تو جاتے ہیں پر یہاں کس طرح کی زندگی جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کس طرح سے اپنے پیٹ کو کٹ کر روپے گھر بھیجتے رہتے ہیں اپنی تقلیفوں کا ذکر اس لیے بھی نہیں کر سکتے تاکہ ہر والے پریشان نہ ہو جائیں لہٰذا کسی طرح گزارا کر حالات کو بہتر کرنے کی جدوجہد مستقل چلتی رہتی ہے اس سے پہلے میں ہم نے دبائی میں ملازمت کرنے والوں کی زندگی پر ویڈیو بنایا تھا عیش پرستی مادہ پرستی کے عادی ہوتی قوم مسلم رشتوں کو گھٹی اہمیت دولت کی بنیاد پر انسان کے مرتبے کو تولنا اب آم ہوتا جا رہا ہے غریبی گوئے اس دور میں جرم ہو چکی ہے معاشرہ جب بہتر بنتا ہے تو آنے والی نسل باشاور سماج کے خاطر کچھ کرنے والی بن جاتی ہے پھر سماج کے مسائل پر بھی سنجیدگی سے سوچنے والے افراد اسی سماج میں دیکھنے کو ملتے ہیں پھر انہی میں سے کوئی قائد جنم لیتا ہے پر جب پوری قوم مادہ پرستی روپیہ دولت مسائل کے جھنوں میں علستی رہے گی تو اصل مسائل کی طرف یوں ہی نظرانداز ہونے لگتا ہے ملت کے نوجوان جن کا اس سماج معاشرے کے بہتر مستقبل میں اصل کردار سلیوبدان رہتا ہے اگر یہی مزدوری کرتے کرتے ختم ہونے لگے تو پھر اس معاشرے کا اس سماج کا مستقبل کیسے سور سکتا ہے مادہ پرستی کی اس دور میں حالت حاضرہ کا مقابلہ کرنے کی بجائے بہتر زندگی کے ریس میں کیسے جیت سکتا ہوں کیونکہ دور میں زندگی کے اصل مقصد سے کوس و دور ہو جاتا ہے پھر معاشرے کی سماج کے حالت جیسے ہوئے اس سے بتر ہو جاتی ہے بلغام شہر میں کافی مالدار مسلمان ہیں کچھ طرح سبیلے منصوبے پلاننگ بنائے جائے جاہے بلغام شہر کا نوجوان بجائے کسی اور ملک میں ریائش پذیر ہو کر مزدوری کرنے کے اپنوں کے ساتھ رہے اپنوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کے ساتھ یہ سماج معاشرے کے بھی کام آ جائے کیونکہ حالات نازک ہیں اور اس سے بھی خطرناک حالات آ سکتے ہیں ساتھ سمندر پار جب ملت کے نوجوان کچھ روپیوں کے خاطر اس طرح اپنے سے دور ہو رہے ہیں تو اس سماج کی بھی اپنی زمداری ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کچھ انونی ہو جاتی ہے تو پھر کون زمدار ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ آج کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے حالات کچھ بھی ہو لیکن رزق تو دینے والا اللہ ہی ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر زیادہ کمانی کی کوشش کرو مقدر سے بڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے اور ویسے بھی زندگی کتنی ہے یاد رکو یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ اپنوں کے ساتھ رہو اپنوں سے دور ہو کر روپیہ کمانا کوئی اقل مندی کا سعودہ نہیں ہے زندگی یوں ریت کی طرح ہاتھ سے فسل جائے گی تھوڑا سابر کرو تھوڑا انتظار کرو اور اللہ سے مانگو یقیناً تمہارے حصے کا ارزق تمہیں مل کر ہی رہے گا تورکی میں مسلم نوجوانوں پر حملہ اور اتنی ساری زندگیہ صرف اللہ ہی کے پروسے تو ہیں اور وہی اللہ تمہارا یہاں بھی نگے بان ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ خوئی نہیں ہے ہمیں ایسے آج میں مویڈیا ہے ایسے آج میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہم تمام لوگ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے جتنے بھی ہم سب بیٹھے ہم ترکی میں ہیں ہم یہاں کام کرنے کے لئے بیک پیرس کمپنی میں آئے ہمارے ساتھ میں کل ایسا چاہتے ایسا میں شایع ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل میں یہاں پر اتنا زیادہ در اور خوف بیٹھ چکا ہے کہ ہمارا یہاں پر رہنا ہر قیمت بلکل نقصان دے یعنی ہم یہاں پر بلکل کسی قیمت پر اب روپ نہیں سکتے کل ہمارے اوپر جانی حملہ ہوا ہے کل اصل میں ہوا یہ کہ ہم دو ساتھی بہار جا رہے تھے میں اور مولانا جریت سب بیگام والے ہم دو ایٹیم سے پیسہ نکالنے کے لئے رات میں جا رہے تھے رات میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں سارے نو پہنے دس کا ٹائم ہو رہا تھا اترے میں ہوتا کیا ہے اچانک ایک کار آتی ہے اس میں سے دو بندے نکلتے ہیں اور فوراں وہ ہم کو بلاتے ہیں اپنے پاس میں باتچیت کرنے ہیں ہم جاتے ہیں سلام کرتے ہیں بھائی سمجھتے ہیں اس کے بعد میں اترے میں وہ ایک بندہ اس میں سے کیا کرتا ہے جو ہمارا بھائی یہ جنیت اس کے اوپر سیرا ہاتھ اڑھاتا ہے سیرا مارتا ہے اور جیسی ہوں مارتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اب گھر بڑی ہے تو فوراں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہاں سے بھاگو تو فوراں ہم بھاگتے ہیں اور وہ ہمارے پچھے فوراں لگ گئے بھاگنے کے بعد اور اس طرح ہمیں دولائے اس طرح کہ ایسا ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم آگے بھاگو اور ہمارے پچھے ہماری موت بھاگ رہی ہے وہ تو تین مہینے ہوئے ہمیں یہاں کر کچھ راستے معلوم تھے تو ہم نے تھوڑا ان کو یہاں پہ بھلو لگیا ہمیں گھما گھما کے تھکایا تو انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑا کس طریقے سے ہم جا کہ پھر کیسے کیسے پولیس کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد پولیس کو جب کمپلینڈ گی تو پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کریں گے اور وہ لوگ اتنے زیادہ ڈینجر کہ ہم پولیس کے پاس پہنچے ہیں پولیس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے سامنے پولیس موجود ہے اس کی گالی موجود ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کر رہے آ رہے اور مار رہے یہ کل ہمارے ساتھ میں معلوم تھے پھر یہ معلوم تھے تھنڈا نہیں ہوا بھائی ہم لوگ گولے چلو ٹھیک ہے تھنڈا ہو گیا میں اپنا روم پہ آگیا ہوں آپس سے بھاگ کے پولیس والے نے مجھے چھوڑا یہ آدمی کیا کیا پیچھے پیچھے بھاگ کے اس نے پورا سب کچھ دیکھ لیا اور چونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی یہ پورا کافی دینوں سے یعنی پورا معاملہ چاہ رہا ہے یہ لوگ کیا ہے ہمیں ٹارگیٹ کیے اور یہ کیوں ٹارگیٹ کیے اللہ یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے جبکہ وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان ہم یہاں چکچاپ کام کر رہا ہے ہم نے یا تو کیا کہ کوئی چھڑ کھا نہیں کیے نہ تو کوئی چوری کیے نہ تو کسی کا مدر کیا ہے کچھ ہی نہیں کیا پھر اس کے موجود بھی لوگ کیا کر رہے ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس کے بات ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو ایک ساتھی ہے مولی جنید وہ نہیں آتا ہے میں روم پہ پہنچا میں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ایسا ماملہ ہوا ہے اور سب ساتھی جاگی رہے تو چھٹی والا زندہ تو میں نے کہا کہ دیکھو جنید بھائی جو ہے وہ بہار ہے ایسا ایسا ماملہ ہوا تھوڑا دو تین ساتھی یا کہ دیکھ لوگ کیا ہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ کسی نے اس کو پکڑ لیا تو اتتے ہیں ہمارے جو بندے ہیں ایک نئی پچ بندے اس کے لئے نچھے آتے کہ ٹھیک ہم لے کے آتے کیا ہے تو تھوڑی دن میں وہ پولیس کے ساتھ میں سامنا آکے کھڑا رہتا ہے اب پولیس والے بھی کیا کرتے ہو جو جنید بھائی ہے وہ بلتا ہے کہ نہیں مجھے کمپلینٹ کرنا ہے لوگوں نے مارے کیوں ہمارا جرم کیا ہے ہم تو یہاں کام کرنا ہے ہم تو یہاں پر پردیشی ہے ہم کو تو یہاں رکڑا ہے بھی ہمارا ملک نہیں اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ میں روحیا کیا جا رہا ہے تو پولیس آلہ کمپلینٹ بھی نہیں لکھتا ہے کچھ نہیں لکھتا ہے نہیں بولے تم جاؤ اب تم اوپر چلے جائے کوئی کچھ نہیں آئے گا پھر اتنی دیر میں تھوڑی دیر میں ہم باتشیت کرتے ہی رہتے تمام معاملات آپس میں ایک اسے کو شہر کرتے کہ وہ جو گنڈے لوگ ہیں وہ رکے نہیں ہیں وہ پوری ان کے ٹیم کیا کر رہی ہم جاں رہے رہے جو ہماری رائشگاہ وہاں چھڑ گئے ان لوگ اور وہاں پہ نہ تو لکھ ہے نہ تو کچھ ہے ہم ادھر کمپریان لوگ کو بول بول کے تھک گئے دروازے کے لکھ لگا دروازے کے لکھ لگا کچھ ہی نہیں ہو رہا جیسے اوپر چھڑے تو میں نے چھلایا بھا ان لوگ اوپر آگے اپنے کو بورا نچھے بھاگنا آیا ان کے بیچھے ان کو اوپر نیا آنے دیرہا اگر یہاں ٹھہرے رہے تو اپنے کام ہو جائے گا بھاری اس کے بعد میں شیرہ ایک کے بیچھے ایک بیچھے بھاگے ان لوگ کو دوڑایا ان لوگ دو جن تھے وہ ایک صرف دانہ دالنے کے لیے آئے تھے وہ دو جن بھاگے ان کے پیچھے اپنے بھاگے وہ لے کے گا لے کے گا خریب لیتے گا لے کے گا اس کے بعد میں ان لوگ نے کیا کیا آگے جا کے سیڈی مارکے ان کی پوری گینگ کھڑی تھی اوپر ایک مارکیاں گئیں گے وہ پوری ایک گینگ کھڑی تھی وہ گینگ نے ان کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کو گلائے جتنے سالے گنڈے تیساب آئے اس میں سے ہمارے چھے بھائیوں کو انہوں نے مارا ہے پکڑ گئے بنا ہے کسی کے پاس پولیس کے آئیڈی ہے تو کوئی ڈنڈا لیا ہے کوئی کلوار لیا ہے سب کچھ ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہے ہم آپ کو ویڈیو بھی بھیجیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ لئی جائے گا یہ کوئی بات ایسے ہوای فائننگ نہیں ہو رہی ہے کل موت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھئے ہم نے کما رہے ہم کو کیا بولا گیا ہم یہاں دو سال جائیں گے خوش رہیں گے کمائیں گے کوئی مسکہ نہیں ہے سب کچھ سے پہ یہ ترکی مسلم دیش کے رام پہ ہم یہاں پہ آئے لیکن ہمارے ساتھ میں یہاں اتنی زیادتی ہوئی ہے کل ہم نے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے بھائی اے بھائی تھوڑا ویڈیو اس کی طرف کس طرف اس کی طرف دیکھا اس کا نزدی کا بھائی دیکھا اس کا مو دیکھا جڑا یہ تو بہالتیں کو اس کی یہ تو کوئی کس طرح چو جائے پکڑ کے لاغ گھوشے سے اس کا جروم کیا ہے بس یہ ادھر کام کرنی کے لیے آئے بولو جب آ رہے تھے جب ان کے پیچھے ہم گئے کہ بھائی یہ کچھ کرنا دیں ان کے پیچھے جب ہم تو بھگانی کے لیے جا رہے تھے تو پوری کی پوری ٹیم کیا کی آئی اور اس کے بعد اس نے سیٹی مارا سارے لوگ آئے یہ لاغ گھوسا لاغ گھوسا مارنے چاہلو کہ ساوان روڈ نکالے بائپ نکالے بامبو نکالے تلوار نکالے اس کے بعد میں وہاں جو پولیس ہے اس کا کام جاتا کہ نہیں روکتی اب جب یہاں کی پولیس ہے تو اس کو بھی شراب تو رچ گئے یہاں کا کون مندہ ہے اس نے کیا کی وہ جو لوگ ہیں ان کو تو جانے دیا ان کو کچھ بھی نہیں جو اپنے لوگ ہیں ان کو مزرم منا کہ چھوکی میں لکھے گئی آٹھ لوگوں کو چوکی میں چھے نہیں آٹھ لوگوں کو چوکی میں لکھے جس کے اندر پیچھے سار پہ ہاتھ رکھے زمین کے بل گھٹنے پہ گھٹنے مزرم ہم ہم نے سب کچھ کیا اور وہ بیچارہ بولانا آدمی جو نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا پولیس نے کام کرنا کسی گنامی کرنے کے لئے نہیں آئے یہ سب کیا ہمارے ساتھ میں ہمارے پیسے برباد ہوئے مہنت سے الگ پریشان ہے اس کے بات میں جانی آرس ہم 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 کو ہم پیسہ واپس دیا جائے گا ہم ایک بندہ بھی رکھنے کے لئے کام کرنے کے لئے تیار نہیں کیونکہ مارکیا گئیں ہم پر نظر رکھی ہے کیونکہ جب سب کچھ ہو گیا تھوڑا ماملہ تھنڈا ہوا بیس بیس گاڑی پدرہ پدرہ گاڑی ہماری بیلڈنگ کے لئے لائن شہون بجا کے شور مچ آتے ہو اس ہماری بیلڈنگ کو دیکھتے ہو لائٹ مار تین چھ چھ ہون مار لئے اس کے بعد فورا تھوڑی دیر میں ہماری کو بیلڈنگ سے کھالی کر آگے کمپنی میں رکھا گیا ہمارا سامان میں سب کو چود آ رہے اور کھانا بیرہ بیرہ ہم نے کھائے تو ہر بڑی میں رات میں ہم کو کھانا بیرہ پوچھا گیا لیکن ہم سے کھایا گیا نہیں ہم کمپنی میں رات میں پڑے ہوئے بیڑ بکری کی طرح بیٹے اور یہاں آئے جانی اتنا نقصان ہے اس کے باوجود بھی کیا یہ لوگ نہیں آپ کام کرنے چلیے کو ریسپونس نہیں ہم نے ہمارا ساتھی جو ہوا اس کو مال پیٹ لگی اس کو اسپطال کیوں نہیں لے گئے تو انہوں نے کہ ہم پولیس نے اجازت نہیں دی رات و رات مریا تو اس کا کیا آئے تکلیف سے ایک ایسی بات کر رہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم تو کوئی اس ہی نہیں آگے نا بھائی چلو ہم کو کرنا ہے ہماری جان بھی چلے جائے جائے تمام چیز ساتھ سائن کر آئے ہمارے پاس سب چیز موجود ہم کو یہاں بکران نہیں ہے بس جو ہم نے آپ کو ویڈیو بتا یہ پوری حقیقت ہے ہم وہاں پر واپس آئیں گے ہم کو ہمارا جس نے جترہ لگا کیا اترا پیسہ پورا واپس چیئے اور یہاں ہم لگ کو با حفاظت یہاں سے ہماری ٹکٹ بنا کے ہمارا پاس پاس پورٹ حوالے کر کے ہمیں ایرپورٹ ٹک پہنچ جانا چاہیے کیونکہ ہماری جان کو خطرہ ہے ٹھیک ہے گاڑی فولو کرے گاڑی یہاں تک فولو کر آئیے ہاں گاڑی ہم یہاں تک آئے ہمارے پیچھے گاڑی یہاں تک گاڑی ہے ریڈ گلر کی وہ فولو کچھ بھی کر دیں گے اس لئے جو بھی ہم نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے اور بھائی کوئی کوئی بولنے والا ہے ٹھیک ہے یہ سب کو دکھاؤ کتنے لوگ ہیں جتے کیا آئے آگے 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 ٹھڑا ویڈیو بھلالو بھائی اور یہ کمپنی والے بلکل ہے نہیں دیں رہے ایک جنگ کر بولو سب یہ ویڈیو پہ میں اگری ہوں یہ بولے گئے ہم پورا حقیق تھے اور یہاں پر بہت خطرہ ہے جان کے لئے ہم رات سے پریشان ہیں تو کچھ کھانا کھایا ایک سکر آگ بیچے ہم نے نیند بھی نہیں لی رات سے پریشان نے اگر یہ مر گیا تو اس کا جواب دار کون ہو گا ہم کو یہ بول کے بیجا گیا تھا وہاں کوئی کترہ نہیں جاؤ کماؤ ایس کرو ہم تو یہ سوچ کہ ہم یہ ہم کھانے میں کمپرومائز کر رہے ہیں رہنے میں کمپرومائز کر رہے ہیں ڈنکا کھانا مل رہا ہے ڈنکا کھانا مل رہا میڈیکل تو ہے نہیں بولا کتھ پیسے سے دکھاؤ ہمارے اگر اگر تم بیمار ہوتے کمپنی بیما دیکی میڈیکل کا دوائی 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 ہم ہندوستان آئیں گے اور پیسہ واپس لیں گے جتنا دیئے جس نے جو کمپنی زمیداری بلکل نہیں لی رہی ہے جو اور ایکشن بھی نہیں لی رہی ہے جو بھی ہو آئے اس کی پچھے وہی ایکشن نہیں لی رہی ہے سب بوڑ رہے کام کرو سب بوڑ رہے کام کرو کمپنی بلک پڑ در بہت بہت موسیقی